اسلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج سپریم کورٹ میں حکومتی شخصیات کی تحقیقاتی اداروں میں مبینہ مداخلت کے معاملے پر جو از خود نوٹس کیس کی سمات ہوئی ہے آج کی اس عدالتی کاروائی کا مکمل احوال آپ ناظرین کے ساتھ سیر کریں گے ناظرین آج کی عدالتی کاروائی کا احوال بتانے سے پہلے ان دوستوں سے ہم یہ درخواست کریں گے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پیس کریں ناظرین آج سپریم کورٹ میں ہونے والی سمات میں ایک ڈیویلپمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ گزشتہ سمات پر جو عدالت عزمہ کے پانچ رکنی لاجر بینج کی جنب سے نیب اور ایف ای اے کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے پاس جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں ان مقدمات کا جتنا بھی ریکارڈ ہے اسے ڈیجیٹائز کر کے سپریم کورٹ میں سرب مہر لفافے میں جمع کروایا جائے تو آج ناظرین ایف ای اے کے جانب سے ان کے پاس جتنے ملک بھر میں بیالیس ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹائز کرنے کے بعد ایک یو ایس بی میں اس تمام ریکارڈ کو کمپیٹ کرنے کے بعد سرب مہر لفافے میں سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا گیا ہے دوسرا ناظرین جو نیب کو ڈیریکشن دی گئی تھی کہ وہ بھی ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کروا ہے تو ناظرین نیب کی جانب سے آج عدالت سے دو ہفتوں کی مہلت مانگی گئی کہ انہیں تمام ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹائز کرنے کے لیے ایک یو ایس بی میں اس تمام ریکارڈ کو شامل کرنے کے لیے دو ہفتوں کی مہلت دی جائے عدالت کی جانب سے ناظرین نیب کی اس استعداد کو ایکسپ کر لیا گیا ہے اور جہاں تک ایسیل سے نام نکالنے کا معاملہ ہے ایسیل میں نام شامل کرنے کا معاملہ ہے جو گدشتہ سماعت پر حکومت کو ایک ہفتے کی مہلت دی گئی تھی کہ جو موجودہ حکمرانوں نے نیب ایسیل رولز میں ترامیم کی ہیں اور اس میں جو سکم موجود ہے اس غلطی کو ایک ہفتے میں درست کرنے کی مہلت دی گئی تو آج حکومت کی جنب سے جواب یہ پیش کیا گیا کہ عدالتی احکامات کے اوپر عمل درامت کا آغاز کر دیا گیا ہے لیکن آج کے سماعت میں عدالت نے یہ حکم نامہ دے دیا ہے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز کے ملزمان ہیں اگر انہوں نے بیرون ملک جانا ہے تو انہیں باہر جانے کے لیے بزارت داخلہ سے اجازت لینا ہوگی لیکن وہ ملزمان جن کا نام جو ہے وہ ایسیل میں عدالت کے کہنے پر ڈالا گیا ہے انہیں اپنا نام ایسیل سے نکلوانے کے لیے متلکہ عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے گا تو یہ ناظرین آج کی عدالتی کاروائی کا خلاصہ جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا اب آج کی سماعت کیا رہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں آج ناظرین ساڑھے گیارہ بجے کے بعد عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو اٹرنی جنرل صاحب جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن وہ عدالت میں پیش ہوئے ان کے جانب سے پانچ رکنی بینٹ سے کہا گیا اس کے بعد ناظرین آمیر احمان صاحب روستن پر آئے ان کے جانب سے جو ای سی ال کی لسٹ ہے جو ای سی ال سے نام نکالنے کا معاملہ ہے اس سے متعلق عدالت میں بات کرنے کی کوشش کی گئی تو جسس اجازو لیسن نے آمیر احمان سے کہا کہ آپ سب سے پہلے جو گزشتہ سماعت کا حکم نامہ ہے اسے عدالت میں پڑھیں تو آمیر احمان نے وہ عدالتی حکم نامہ پڑھا اور پھر ان سے سوال پوچھا گیا جسس اجازو لیسن کی جانب سے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ای سی ال رولز میں ترامیم میں سکم سامنے آیا تھا اس غلطی کو ان سکم کو دور کرنے کے لیے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے تو اس پر ناظرین آمیر احمان نے عدالت کو یہ جواب دیا کہ آخری سماعت کا جو حکم نامہ ہے وہ نو جون کو عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا اور جیسے عدالت نے حکمات جاری کیے تحریر حکم نامہ جاری کیا اس پر اقتماد جہاں وہ اٹھانے شروع کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ کابینہ کی سب کمیٹی کا کل دو گھنٹے کا طویل اجلاس ہوا جس میں عدالت کے حکمات کا جائزہ لیا گیا تمام ای سی ال کے رولز سے متعلق جتنے بھی پہلو ہیں ان کا جائزہ لیا گیا تو جیسے مظاہر علی نکمی نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ اگر ایسا کوئی اجلاس ہوا ہے سب کمیٹی کا کہ اس کے جو منٹس ہیں وہ آج عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا تو آمیر رحمان نے کہا کہ ایک تو یہ اجلاس کل ہوا ہے ابھی تو اس اجلاس کے جو منٹس ہیں وہ تیار کیا جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اٹھانی جنرل صاحب ہیں کل وہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں موجود تھے تو جسر اجازہ لحسن نے پھر ریمارکس دیئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکنڈوں لوگوں کے نام جو ہے وہ ای سی ایل رولز میں ترمیم کرنے کے بعد ای سی ایل سے نکال دیا گیا اور ان تمام ترمیم کو ماضی مواصل سے جو ہے وہ ایفیکٹ کیا گیا اور جسر اجازہ لحسن نے پھر پوچھا ایڈیشنل اٹالنجن آمیر رحمان سے کہ اگر اس معاملے پر آپ کوئی کرائیٹیریا جو ہے وہ ڈیوائس کر رہے ہیں کوئی کرائیٹیریا بنایا جا رہا ہے تو اس سے پہلے جو رولز میں ترمیم کی گئی ہے ان کا کیا بنے گا تو آمیر رحمان نے کہا کہ جتنے بھی ای سی ایل کے کیسز ہیں ان کا کیس ٹو کیس جائزہ لیا جائے گا لیکن جو ترمیم ہو چکی ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود رہیں گی تو جسر اجازہ منیب اختر نے پھر پوچھا ایڈیشنل اٹالنجن آمیر رحمان سے کہ جو قانون ہے اگر آپ نے کیس ٹو کیس ریڈی کرنا ہے تو پھر جو قانون ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گا حکومت کا موقف کیا ہے حکومت کا سٹانس کیا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا یہ بھی کہا کہ آخر اتنی جلدی کیا تھے کہ دو روز کے اندر ای سی ایل ترمیم کی منظوری جو ہے وہ حاصل کر لیا اس کے بعد ناظرین جسر اجازہ لیسن نے یہ ریمارکس دیا کہ پھر ہونا تو یہ چاہیے اگر آپ نے نیا میکنزم جو ہے وہ بنانا ہے تو پھر جتنے نام آپ نے ای سی ایل سے نکالے ہیں انہیں دوبارہ سے ای سی ایل میں شامل کیا جائے تو ایڈیشنل ایٹرونی جنرل آمیر رحمان نے عدالت کو یہ جواب دیا کہ جتنے بے عدالت کے سوالات ہیں کابینہ کی سب کمیٹی میں ان تمام سوالوں کو ایڈریس کیا جائے گا پھر جیسیس مونیب اختر نے دوبارہ یہ کہا کہ قانون سے متعلق آپ سے سوالات پوچھ رہے ہیں اور کسی بات کا آپ کی جانب سے واضح جواب نہیں دیا جارہا لگتا ایسے ہے کہ حکومت کمزور وکیٹ پہ کھڑی ہے یہ ترمیم کس نے کی الزامات ہیں وہ ثابت نہیں ہوئے اس کے بعد ناظرین جسیس اجازو لحسن نے کہا کہ آخر اتنی جلدی کیا تھی کہ بڑی جلدی کے ساتھ ایسیل سے لوگوں کے نام جو ہے وہ نکال دیا گئے تو آمیر رحمان صاحب نے یہ جواب دیا کہ یہی تو عدالت کے احکامات ہیں جن پر حکومت کی جنب سے کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں بھی اسی طریقے سے ایسیل سے نام نکالے گئے تو جیسیس مظاہر علی نکوی نے کہا کہ کیا حکومت کا یہ جواب ہے کہ جو ماضی میں ہوتا رہا اب بھی وہی ہوگا تو ایڈیسٹن ایٹرانی جنرل آمیر رحمان نے کہا کہ ایک ہفتے میں یہ تمام کام جو ہے وہ پورا ہو جائے گا ایک ہفتے میں ایک ہفتے سے جو ہے تمام ایکسرسائز کو جو ہے وہ ایکسرسائز پر جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے تو چیف جیسیس نے کہا کہ حکومت کی جو کوششیں ہیں جو سکم ہے ایسیل رولز میں اسے دور کرنے سے متعلق جو کوششیں کی گئی ہیں حکومت کی وہ حوصلہ افضا ہے اور پھر چیف جیسیس نے یہ بھی کہا کہ جو سرکار کے کام ہیں اگر کوئی سرکار میں سے کوئی منسٹر باہر جانا چاہتا ہے اس کو باہر جانا چاہیے لیکن چیف جیسیس نے کہا کہ حکومت نے جس طریقے سے یہ سارا کام کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ایسیل ہے اسے غیر موثر کر دیا گیا اس کو ختم کر دیا گیا چیف جیسیس نے کہا کہ قانون کے نظام میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے جس سے شفافیت کے اوپر سوالات پیدا ہوں اور پھر چیف جیسیس نے کہا کہ یہ عدالتی کاروائی بھی قانون کی حکمرانی کے لیے جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے کی جاری ہے مقدمات جو ہے وہ ابھی تک زیرہ التواہ ہیں کیا ان مقدمات کو جو ہے وہ نظر انداز کر دینا چاہیے اور پھر چیف جیسیس نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی کیسز ہیں سیاستدانوں سے متعلق ہیں ہائی پروفالی کیسز ہیں اگر وہ دس سالوں سے چل رہے ہیں اس میں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آرہا تو جن کے کیسز ہیں وہ متعلق عدالتوں سے رجوع کریں اور وہاں سے رلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پھر چیف جیسیس نے کہا کہ اچھی خبر ہے کہ وزیر آزم اور وزیر اللہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنی زمانتوں کو کنفرم کروا لیا لیکن جو فیصلہ ہے زمانت کا اس کا جائزہ لیں گے لیکن سب سے پہلے جو دیکھنا ہوگا کہ پراسیکیوٹر جو اپا یہ کہ پراسیکیوٹر ہیں ان کی جانب سے اس فیصلے کو بیل کینسلیشن کے لئے چیلنج کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا تو جب سپریم کورٹ میں اپیل آئے گی تو تب اس کا جو ہے ہم جائزہ لیں گے چیف جیسیس نے کہا کہ قانونی عمل پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا آج کل ملک میں حالات بڑے منفرد ہیں یونیک کا لفظ استعمال چیف جیسیس کی جانب سے کیا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پارلیمنٹ کی اکثریت جماعت ہے وہ پارلیمنٹ کو چھوڑ چکی ہے ملک کو معاشی کرائیسس کا سامنا ہے لیکن سسٹم جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے اور چیف جیسیس نے بھی کہا کہ ان حالات کو فائدہ اٹھانے کے لئے جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد ناظرین چیف جیسیس نے یہ بھی نماغ دیا کہ ایگزیکٹر کو جو اپنے اختیارات ہیں وہ شفاف انداز سے استعمال کرنے چاہیے چیک رکھیں گے کہ کوئی بھی ساتون ریاست کا یا ایجنسی جو ہے اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے اور یہ بھی کہا چیف جیسیس نے کہ حکومت کی اوپر ایسی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے جس سے حکومت کو مشکلات کا سامنا ہو سسٹم جو ہے وہ فیئر اور قانون کے مطابق جہاں وہ چلتا رہنا چاہیے اس کے بعد عامر احمان ایڈیشنلٹ آرین جنلین یہ کہا کہ ای سیل میں جو نام شامل کیا گیا ہے اس میں کسی وزیر نے جہاں وہ رولز سے متعلق جہاں جو معاملہ پیش ہوا کابینہ میں اس کی منظوری نہیں دی تو جیسیس مزار علی نکوی نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ یہ ریکارڈ کے مطابق بات کر رہے ہیں تو عامر احمان نے کہا کہ اگر آپ مفتا اسمائل کی بات کر رہے ہیں تو مفتا اسمائل تو بیرون ملک تھے جب اس رولز میں ترمیم کی سمری کی منظوری لی گئی تو پھر کہا گیا اگر ساد رفیق کی بات کی جارہے ہیں تو ساد رفیق کا نام جو ہے اس کیٹیگری میں نہیں آتا تھا جو بینیفیشری تھے عامر احمان نے کہا کہ ساد رفیق نے اپنا نام ای سیل سے نکلوانے کے لیے نظر سانے کی درخواست دی اور اس پر کابینہ کی جنب سے فیصلہ کیا گیا تو جیسیس مزار علی نکوی نے کہا کہ کیا کابینہ جو ہے ایسا فیصلہ کر سکتی تھی اور پھر جیسیس اجاز علی نکوی نے بھی کہا کہ کیا کابینہ ساد رفیق کی درخواست کی اوپر نظر سانے کی درخواست پر کوئی فیصلہ کر سکتی تھی اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ قانون ساز بھی ہیں آپ جج بھی ہیں اور آپ انٹرپریٹر بھی ہیں اور پھر جیسیس ملی بخت نے کہا کہ رولز میں ترمیم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں اس کا جائزہ لینے اس طریقے سو دو چار ماہ لگ جائیں گے اور پھر جیسیس اجاز علی نکوی نے دوبارہ یہ بات کی کہ یہ ٹپیکل کیس ہے کہ ایک مقدمے کے اپنے ہی جج ہیں اور پھر شیر پڑا گیا جیسیس اجاز علی نکوی کی جانب سے کہ بنے ہیں آپ ہی مدعی بھی اور منصب بھی کسے وکیل کریں اور کس سے منصبی چاہیں یہ کمرہ عدالت میں جیسیس اجاز علی نکوی نے شیر پڑا اس کے بعد جو اشارو صاحب صاحب ایٹارنجللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ابزرویشن ہیں ان کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے گا اور پھر ان یہ بھی کہا کہ ہر کیس کا کیس تو کیس جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا اور مطلقہ ایجنسی سے بھی کنسٹ کیا جائے گا اور جو ہائی پروفائل کیسز کے جتنا بھی ٹرائل ہے اس پر اور جو تحقیقات ہیں اس پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا اس پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی جائے گی اور کسی چیز کا غلط استعمال نہیں ہوگا اور پھر ان یہ بھی کہا کہ طریقہ کار بنائیں گے کہ مطلقہ ادارے سے اگر کوئی ایسیل کا معاملہ آتا ہے تو مطلقہ ادارے سے بھی کنسٹ کیا جائے اس کی کنسٹریشن بھی جائے بھی لی جائے جس کے بعد ناظرین چیپ جیسیس نے کہا کہ پھر یہ عدالت یا ابزرویشن دے دیتی ہے کہ جو بھی ایکیوز باہر جانا چاہتا ہے وہ باہر جانے سے پہلے بزارت داخلہ سے اجازت لے گا جیسیس ایجاز عدالت کی درست بات درست ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اور پھر آمیر امان نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ ای سیل سے متعلق ہم نے ایس اوپیس بنا کے وزارت داخلہ کو بھی بھیجے ہیں وزارت اپنا نیب کو بھی بھیجے ہیں تو جیسیس جازال ایسے نے کہا کہ نیب تو ایک ازاد ادارہ ہے آپ اسے ایس اوپیس بنا کے کیسے بھیج سکتے ہیں تو پھر پروسیکیوٹی جنرل نیب جو ہے وہ انہیں روسترم پہ بلائے گیا تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم جو ایس اوپیس حکومت نے بنائے ہیں وزارت داخلہ نے بنائے ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم ان ایس اوپیس کے اوپر اپنا انپوٹ دیں گے تو جیسیس مزاہر علی نکوی نے اس کے بعد رمارکس دیا کہ ایس اوپیس جو ہے قانون کے متبادل نہیں ہو سکتا ایس اوپیس کبھی قانون نہیں ہوتا اور پھر انہیں یہ بھی کہا کہ نیب جو ہے عدالتوں کے کہنے کے اوپر ملزمان کا نام جو ہے وہ ایس ایل پہ ڈالتا ہے نیب خود سے نیب کے افسران خود سے کسی کا نام جو ہے وہ ایس ایل میں ڈالنے کی سفارش نہیں کرتے جسر جازو لیسے نے کہا کہ پھر جو نیب کے کیسز ہیں ان میں بھی اگر کوئی باہر جانا چاہتا ہے تو وہ بھی اجازت لے کر جو ہے وہ باہر جائے گا اس کے بغیر وہ باہر نہیں جا سکتا اور پھر اس کے بعد ناظرین ایف ای اے کے ڈی جی جو ہے وہ پیش ہوئے رائے تاہر انہوں نے کہا کہ جتنا آپ نے ریکارڈ مانگا تھا ہمارے بائی بیالیس ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے یو ایس بی میں ڈی جی چائز کر دیا گیا ہے کمپیٹ کر دیا گیا ہے جسے ہم سر بے محریف آفے میں آج عدالت میں جمع کروا رہے ہیں اور پھر ڈی جی ایف ای ایس ای جیسے مزاہلی نکوی نے پوچھا اور سوال پوچھا جو حمزہ شباز شیف شباز شیف کی زمانت ہوئی ہے ان نے کہا کہ کتنے کیسز میں جو عدالت نے زمانت دی ہے اس طرح کے کیسز میں اسی عدالت نے ملزمان کی زمانتوں کو کنفرم کیا ہے اس پر آپ کچھ بتا سکتے ہیں تو ڈی جی ایف ای نے عدالت سے کہا کہ یہ ریکارڈ جو ہے آپ عدالتوں سے حاصل کر سکتے ہیں ایسا ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا اور پھر جسے مزاہلی نکوی نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جو پروسیکیوٹر ہیں کیا وہ علامتی ہیں کیا وہ صرف ایک نمائشی طور پر وہاں پہ پیش ہوئے تو جس پر ڈی جی ایف ای نے کہا کہ جو ہمارے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے بڑے زبردست انداز میں اپنے دلائل دی اپنا مقدمہ جو ہے عدالت کے سامنے رکھا اور پھر ایڈیشن اٹرانی جنرل آمیر امان نے کہا کہ جو عدالت نے افسران کی تبدیلی سے متعلق حکوم دیا ہے اس میں نرمی پیدا کی جائے تو چیف جیسس نے کہا کہ ہم نے صرف جو آرڈر دیا ہے وہ تفتیشی افسران سے متعلق دیا ہے لیکن اگر کسی جگہ پہ ناگذیر ہو جاتا ہے کہ کسی کو تبدیل کرنا ہے تو درخواست لے کے آئیں اس کا جائزہ لیا جائے گا اس کے بعد چیف جیسس نے مخاطب کیا حامد خان جو کہ آج سپریم کورٹ میں شوکت عزی صدیقی کیس کی سامات ہونے تھی اور حامد خان سے چیف جیسس نے کہا کہ ہمارے جو پانچ رکنی بینچ کے ایک ممبر ہیں وہ علیل ہیں تو آج آپ کے کیس کی شوکت عزی صدیقی کی کیس کی سامات نہیں ہو سکے گی اور پھر انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ وہ علیل کیوں ہیں مرض بتایا گیا اور پھر چیف جیسس نے وہاں بیٹے ہوئے ساپیوں سے کہا کہ آپ نے یہ جو چیز ہے جو میں نے مرض بتایا ہے اس کا آپ نے کمرہ عدالت سے باہت ذکر نہیں کرنا کیونکہ چیف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مرض نہیں بتانی تو ہم نہیں بتائیں گے لیکن میرا ناظرین اندازہ یہ ہے کہ چیف صاحب غالباً اس لیے کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرول کرتے ہیں جو ٹرولنگ ہوتی ہے وہاں پہ اس بات کو کنٹروورسل نہ بنایا جائے لیکن میری دانیس میں جب چیز باہر نہیں جائے گی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ جنورلی اس کیس کی سامات کو ملتوی کیا گیا ہے جسا بیمار ہیں تو جب یہ چیز باہر نہیں آئے گی تو سوشل میڈیا کی اوپر لوگ کنٹروورسی کریں گے کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں اور ایسے لوگوں کو جو کنٹروورسل کرتے ہیں انہیں تو صرف جواز چاہیے ہوتا ہے لیکن بہرحال نیپ کی جانب سے آج عدالت سے کہا گیا کہ انہیں ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ جمع کروانے کے لیے ڈیجٹائز کرنے کے لیے دو ہفتوں کا وقت ہی آ جائے جو عدالت نے دے دی اور پھر ستائیس جنوی تک اس کیس کی سامات کو ملتوی کرتے ہو چیف جسس نے کہا کہ جو حکومت سے کہا کہ جو ای سی ال کے آپ ایس او پیز بنا رہے ہیں وہ شفاق بنائیں اور کیس روکیس دیکھیں اور جو ٹرائل ہے ہائی پروفائل کیسز کا وہ کسی طریقے سے بھی افیکٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ناظرین آج کی عدالتی کاروائی کا حوال اور جانے سے پہلے جو ہماری ویڈیو میں جمپ آتے ہیں اس کی ناظرین وجہ یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور جب باہر ڈھائل کے اوپن ایئر میں ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو مبائل ہیٹ کر جاتا ہے بند کر دیتا ہے جو تکریلی ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے اس سے آگے ریکارڈ کر کے اس کو آپس میں مرج کر دی جاتا ہے تو یہ جمپ آنے کی وجہ کیا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ